بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم ماں قبل میں جہاد کا ذکر ہے اور جہاد میں خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ تعالیٰ کی راستے میں خرچ کرو یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تو سبیل سے مراد اطاعت ہے اس لئے کہ سبیل پہنچانے والی ہے مقصود کو اور اطاعت پہنچانے والی ہے جنت کو جہاد وغیرہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ اِلَى التَّحْلُقَةِ اور تم مٹ ڈالو بِأَيْدِيكُمْ اپنے نفسوں کو الى التَّحْلُقَةِ حَلَاکَتْ مِن تو روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت بعض حضرات نے فرمایا تھا انصار نے کہ اب جہاد ہو چکا ہے اب ہمیں چاہیے کہ اپنے باغات اور اپنے کاموں کی ٹھیک کرنی کی طرف متوجہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاد کو بالکل چھوڑ دینا اور مکمل اپنے اموال کی طرف متوجہ ہونا یہ حلاکت کے مترادف ہے اس لئے کہ اگر حکومت مسلمہ جہاد نہیں کرے گی جہاد کیلئے تیاری نہیں کرے گی تو غیر مسلم ان کو لقمہ بنا دیں گے اور نوالہ بنا کر ختم کر دیں گے تو انصار کے قول کی تردید ہو گئی اس میں وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمْ ایوب ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے بارے میں انصار کے بارے میں آئی بِعَيْدِكُمْ کی دو معنی ہے ایک یہ ہے کہ بازائد ہے جیسے کفا باللہ میں بازائد ہے معنی ہے وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمْ اِن نُفُوسَكُمْ انفسکم الى التحلقات جیسے مصنف نے کہا کہ ید سے مراد ہے نفس اور ید ذکر جذ اور مراد قل یہ ہوتا رہتا ہے اور ید کی تخصیص اس لئے کہ اکثر کام ہاتھ سے ہوتے ہیں دوسرا یہ ہے وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمْ تم مٹ پھینکو اپنے نفس کو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے مٹ ڈالو الى التحلقاتِ حلاقت میں تحلقتن تفعولتن کی ایک وزن ہے اور یہ وزن بہت کم آتا ہے مستر کے معنی میں تنصرہ تسترہ تحلقہ یہ تین لکھے ہیں ومعنی حلاق ہے اور تحلقہ اور حلاق میں فرق یہ ہے کہ تحلقہ اس حلاقت کو کہتے جس سے بچنا ممکن ہو اور حلاق عام ہے حلاقت کو مٹ ڈالو بِالْعِمْسَاكِعِنِ النَّفَقَةِ فِي الْجِحَادِ کہ تم جہاد میں خرچ کرنے سے باز رہو باز رہتے ہو یا جہاد نہیں کرتے ہو فِي الْجِحَادِ اَوْ تَرْقِهِ یا جہاد نہیں کرتے یَنَّهُ يُقَوِّلْ عِدُوَ عِلَيْكُمْ کیونکہ ترکِ جہاد دشمن کو شیر بنا دے گا عِلَيْكُمْ تم پر قوی کر دے گا وہ تم پر شیر بن جائے گا وَأَحْسِنُوا وَأَحْسِنُوا اَعْمَالَكُمْ اور صرف جہاد پر اکتفاہ مت کرو اپنے اعمال کو بھی وَأَحْسِنُوا اَخْلَاقَكُمْ اَخْلَاقُكُمْ بھی یَا وَأَحْسِنُوا إِلَى الْفُقَرَائِ بِالنَّفَقَةِ فُقَرَاء کی ساتھ احسان کرو وَأَحْسِنُوا الْمُجَاهِدِين مُجَاهِدِين کی ساتھ احسان کرو بِالنَّفَقَةِ وَغِيْرِهَا تو احسنو ما قبل کے ساتھ اس کا تعلق مُسَنِّف نے بیان کیا کہ احسنو اے بِالنَّفَقَةِ نَفَقَةِ جِهَاد یقیناً اللہ تعالی پسند فرماتے ہیں المحسنین احسان کرنے والوں کو جو احسان فِالعبادت کرتے ہیں احسان فِالمُعاملات کرتے ہیں معاملات کو بہتر بناتے ہیں احسان الالفقراء والمساکین کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تاہیلینڈ سے نہیں نہیں اوفیس میں آپ کو دے دیں گے کہاں محسنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو مزنے فرماتے ہیں کہ محبت اس کا اللہ تعالیٰ کی شفت ہے تو اس میں نتیجہ مراد ہے محبت کرتے ہیں اے یسیب ہم محبت کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں خُزِلْغَيَاتْ وَتْرُكِ الْمَبَادِي مبدع چھوڑو نتیجے کو لے لو اور یہ اس لیے کہ محبت کی لغہ بھی معنی ہے مَعْلُ الْقَلْبِ مَعْلُ الْقَلْبِ الْشَيْءِ اور اللہ تعالیٰ کی لئے قلب نہیں ہے تو مزنف نے یسیب ہم کہا اور صلفی ناراض ہو جاتے کہتے ہیں محبت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس کو تبدیل مت کرو اللہ تعالیٰ کی صفت کو بھی مانو محبت کما یلق بشانی ہے اور یہ ترجمہ بھی کر سکتے ہیں وَاتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرے کو پورا کرو اللہ تعالیٰ کیلئے یہ درمیان میں قتال کا حکم جو درمیان میں آیا یہ طبعاً آیتا اشہر حرم کی وجہ سے اصل میں اشہر کا ذکر چل رہا تھا اور اشہر کا ذکر حج کے وجہ سے چل رہا تھا اور حج کا ذکر اشہر کے وجہ سے ہے تو اَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اس کے تعلق اشہر کے ساتھ ہے اشہر حرم اشہر حرم کے اندر حج ہے قتال درمیان میں آگیا وَاتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ اس سے استدلال کرتے ہیں شافعیہ کہ حج بھی لازم ہے عمر بھی لازم ہے اس لئے کہ اَتِمُّ الْحَجَّ دونوں کیلئے عمر کا سیغہ ہے اور احناف کہتے ہیں کہ اتمام اور ہے اور اقامت اور ہے اَقِيمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ نہیں آیا اَتِمُّ آیا ہے تو اَتِمُّ سین یه لازم نہیں ہے کہ حج اور عمر دونوں فرض ہو عمر فرض نہیں جیسے اَتِمُّ سیامہ الاللیل میں اس کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ ہر سوم فرض ہو بلکہ سوم نفل ہو تو بھی اَتِمُّ سیامہ الاللیل جیسے وہاں اَتِمُّ نفل کو شامل ہے سنت کو شامل ہے اسی طرح یہاں اَتِمُّ فرض کو بھی شامل ہے حج اور سنت کو بھی شامل ہے عمر اور حدیث میں آتا ہے حج فرض ہے اور عمرہ سنت ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے تو عمرہ کو تتوع فرمایا ہے اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا صرف حج کا ذکر فرمایا ہے عمرہ اس میں نہیں یعنی اگر کوئی اشکال کرے کہ حج اور عمرہ دونوں لازم ہے تو حج کیسے آیا حج ہونا چاہیے تو مصنف نے کہا اتمو ادو کی معنی ادو ہما دونوں کو ادا کرو پورا پورا بحقوق ہما ان کی حقوق کے ساتھ تو مصنف نے اپنے مذہب کی وجہ سے مجازی معنی لے لیا اتمو بمعنی ادو اور حقیقی معنی چھوڑ دیا اتمو پورا کرنا اور احناب حقیقی معنی کو لیتے ہیں اور اس کی شانی نزول کے بارے میں بتلایا ہے کہ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ کہا وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مُتَظَمِّخَةٌ اور اس نے جُبَّة پہنا تا مُتَظَمِّخَةٌ بِذَعْفْرَان جو ذَعْفْرَان کے اندر آلودہ تھا اس پر ذعفران لگا ہوا تھا فرمائے فَتَأْمُرْنِ آپ کا کیا حکم ہے فی عمرتی میری عمری میں عمری کا کیا حکم ہے تو فرمائے اتمو الحج والعمرت للہ حج اور عمری دونوں کو اللہ تعالیٰ کیلئے پورا کر لو اور پھر ان کو بتایا کہ جو حج کے اندر متروکات ہیں عمرے میں بھی وہی متروکات ہیں تو اس لئے آپ ذعفران والے جبے کو نکالیں کیونکہ ذعفران میں خوشبو ہے فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَحْسَرَمِنَ الْحَدِيَ تو دیکھو ماں قبل میں اشورِ حُرم کے اندر یہ ذکرتا کہ انہوں نے روکنے کا ارادہ کیا تھا کہ مسلمانوں کا ہم روکتے ہیں فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ پس اگر تم کو منع کیا گیا حج اور عمری کی تکبیل سے اور تم نہیں جا سکتے تو پھر فَمَسْتَحْسَرَمِنَ الْحَدِيَ پس جو تمہاری لئے قربانی آسان ہو وہ قربانی بھیگ دو یا وہ قربانی زبہ کرو اور قربانی زبہ کرنے کے بعد وَلَا تِحْلِقُ رُؤُسَكُمْ اور اپنے بالوں اور سروں کو مَتْ مُنْدْوَاؤ حَلَال نَهُو حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْجُ مَحِلَّهُ یہاں تک کہ قربانی پہنچے اپنی جگہ پر تو اُحْسِرْتُمْ اِحْسَار مُنِعْتُمْ عَنْ اِطْمَامِهِمَا تم کم منا کیا جائے دونوں کی تکمیل سے اب احسار بالعدوی عند الائمت الثلاثہ والاحسار يَكُونُ بالعدوی وَيَكُونُ بالمرضِ عند ابی حنیفہ احسار بیماری کی مجثبی ہوگا جیسے حدیث میں آتا ہے مَنْ قُسِرَ اَوْ عُرِجَ اَوْ عَرِجَ جس کے کوئی عضوط توڑ دیا گیا اَوْ عَرِجَ یا لَنْغْلَةُ ہو گیا فَقَدْ حَلَّ تو وہ حلال ہو جائے وَعَلَيْهِ دَمٌ اور اس اس کی اوپر دم ہے فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّتُ اس کی اوپر حج ہے مَنْ قَابِلٍ آئندہ سَال تو دیکھو مَنْ قُسِرَ اور عَرِجَ دونوں کو احسار میں شمار کیا کہ اس پر دم ہے اور اس پر آئندہ حج ہے تو دونوں کے ساتھ یہ متحقق ہوگا اور بھی دلائل ہے جو اپنی جگہ پر مذکور ہے اپنے مقام پر مذکور ہے یہاں اس کے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے تو احسار دونوں کے ساتھ ہے اس لئے مصنف نے یہاں اپنے مذب کے خلاف تفسیر کی بِعَدُوِنْ اَوْنَحْوِهِ احسار دشمن کے ساتھ ہو یا غیر دشمن کے ساتھ غیر دشمن مرض وغیرہ ہے ایک صحابی پر جدری اور بدن کی اوپر پھوڑے اور دانیں نکلیتے اور صحابہ کرام سے انہوں نے سوال کیا صحابہ کرام نے ان کو فتوہ دیا کہ آپ محصر ہیں نہیں جا سکتے اس لئے قربانی کرو تو بِعَدُوِنْ اَوْنَحْوِهِ یہ دوسرے مذاہب اس لئے کہ مصنف ابتداء میں کہا تھا کہ میں مختار قول کو نقل کروں گا تو یہاں مختار قول اگرچہ مذب کے خلاف تھا اس کو لے لیا فَمَسْتِسَرَ یعنی یہ مبتداء ہے خبر محذوف ہے فَعَلَيْكُمْ مَسْتِسَرَ تم پر لازم ہے جو آسان ہو تمہاری لئے مِنَ الْحَدِي قُرْبَانِ اب مستِسَرَ میں کہتے ہیں تَيَسْرَ تفسیر کا مطلب یہ ہے غرض یہ ہے کہ یہاں استِسَرَ میں سین طلب کیلئے نہیں ہے سین مبالغی کیلئے جو آپ کیلئے آسان ہو تَيَسْرَ مِنَ الْحَدِي اور حَدِع مَا يُحْدَ إِلَى الْحَرَمِ مِنَ الْمَوَاشِ جو مویشیا حرم بھیجتے ہیں اس کو حدیون کہتے ہیں اور علیکم میں اشارہ کیا کہ یہ مستِسَرَ مُبْتَدَا ہے اور جو آسان ہو وہ کیا ہے شاہ ادنا ہشاتن وَأَعْلَاهُ اُونْتُ وَلَا تَحْلِقُوا يَعْتَفِ اَتِّمُّو بَرْ یہ حال ہے ایسے حال میں کہ لَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ اور تم مَتْ مُنْدْوَاؤُ اپنے بَالوں کو اَيْ لَا تَتَحَلَّلُوا یعنی اشارہ کیا کہ الْ یہ اپنے مذہب کی طرف اشارہ کیا کہ اَتَّحَلُّلُوا يَكُونُ بِالْحَلْقُ حلال ہونا حلق کے ساتھ ہوگا اور احناف کی نزدیک حلال ہونا زبحہ کے ساتھ ہے قربانی زبح ہوئی تو بس حلال ہوگے اے لَا تَتَحَلَّلُوا یعنی تم حلال نہ ہو جاؤ حلق و رأس کے نائے ہے تحلل سے اَتَّحَلُّلُوا یَكُونُ بِالْحَلْقِ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ یہاں تک کہ پہنچے قربانی الْحَدْيُوا یہ مصنف نے اشارہ کیا المذکور میں کہ معرفات جب معاد ہو معرفات ثانی عین اول ہے وہی قربانی مراد ہے مَحِلَّهُ اپنی جگہ پر مَحِلَّهُ حَيَسُ يَحِلُّ زَبْحُهُ یعنی حَلَّ يَحِلُّ حَلَالُ هُوْنَا جہاں پر اس کا زبہ حلال ہے جہاں پر اس کا زبہ جائز ہے اب یہ بھی اپنے مذک کی طرف اشارہ کیا کہ مَحِلَّهُ سے مراد شافعیہ کی نزدیک مکان الاحصار ہے جہاں احصار وہاں پر زبہ کرے اور احناف کی نزدیک مَحِلَّهُ سے مراد حرم ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ ابو خاطر حمیری نے محصر ہونی کی شکل میں محصر ہونی کی صورت میں قربانی کو غیر حرم میں زبہ کیا تو حضرت ابن عباس نے ان کو اعادے کا حکم دیا کہ اعادہ کرو اس لئے کہ اپنی جگہ پر نہیں ہوا اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سُنَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ پھر اس کے حلال ہونی کی جگہ بیتِ عَتِيقِ یعنی حرم کے پاس اور خانہ کعبہ کے پاس ہیں اور دوسری جگہ فرماتے ہیں حدیان بَالِغَ الْقَعْبَتِ وہ قربانی کعبے کے پاس پہنچے قابق کا مطلب حرم ہے اور اگر کوئی اشکال کرے کہ صحابہ اکرام نے تو حدیبیہ میں کیا تھا سبہ کیا تھا اور حدیبیہ حرم سے خارج ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیبیہ بعض حرم سے ہے اور بعض حل سے ہے تو انہوں نے حرم سے کیا اور اگر کوئی کہے کہ ان کو منع کیا تھا تو اگر حرم میں کیا تو پھر منع کرنے کا کیا مطلب ہے کہ تم کو قربانی کرنے سے منع کیا تو جواب یہ ہے کہ منع کرنا منا یعنی منا سے منع کیا کہ منا میں یہ خاص مخصوص جگہ ہے وہاں نہیں کر سکتے ان یبلغ محل لہو روکتے ہیں آپ کو ان یبلغ محل لہو سے تو اس کا مطلب منع سے روکتے ہیں وَهُوَ مَكَانُ الْإِحْصَارِ عِنَّ الشَّافِعِيِّ رَحِمُهُ اللَّهِ اُن کی نزدیک فَيُضْبَحُ فِيهِ فِي مَكَانِ الْإِحْصَارِ بِنِيَتِ التَّحَلُّلِ حَلَال ہونی کی نیت سے تو دیکھو زبب بنیت التحلل ہے اور اصل تحلل ہے حلق سے یا تحلل تحلل احدہماں سے ہے جیسے مسننف فرماتے ہیں وَيُفَرِّقُ عَلَى مَسَاكِينِ یا يُفَرِّقُ مَسَاكِينِ حَرَم پر اس کو تقسیم کیا جائے گا اور حلق کرے گا وَبِهِ يَحْسِلُ التَّحَلُلُ اور ان دونہ چیزوں سے تحلل حاصل ہو جائے گا یعنی زبحہ اور اس کے بعد حلق اور احناف کی نزدیک يَحْزِلُ بِالزبحِ فَقَدْ زبح کرنے کے بعد اگر یہ کپڑے پہن لے یا زبح کرنے کے بعد اگر یہ خوشبو لگا دے تو کوئی حرج نہیں فرماتے ہیں فَمَنْكَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا وَبِهِ عَضَمْ مِرْرَسِهِ فَسْ جَوْتُمْ مِنْسِمْ مَرِيضًا اور تکلیف کیا ہے جیسے جوئے ہیں قَمْلٌ جوئے ہیں وَسُدَاعُنْ اور سر کا سخشدید درد ہے صداع اس درد کو کہتے ہیں صدعن کے معنی پھاڑنا جس میں ایسا ہے جیسے سر پھٹ رہا ہے فَسْتَعْ تو اثنے حلق یا احرام میں تو ففدیتن مبتدہ اور علیہ خبر مقدم فعلیہ فدیتن اس کی اوپر فدیہ ہے فائن ہے من سیامن تین روزے رکھے او صدقتن یا صدق دے دے یعنی چھیں ساہ تین ساہ چھیں مسکینوں کو نصف نصف ساہ دے دے من حنتو تن عند ابھی حنیفہ ومن قل تعمل بلد عند الشافعیہ من غالب قوت البلد غالب وہ قوت البلد جو اس شہر کا کھانا پینا ہے تو اس میں جو غالب ہے اس کے میں سے لے لے علیہ ستت مسکین اور احناف کی ندی سلاست آسعن من الحنتت من البرے اور اگر شعیر ہو تو پھر ستت آسعن او نسک یا قربانی کرے نسک اس عبادت کو کہتے ہیں جس عبادت میں توازو ہو اور جس عبادت میں آدمی کیوں پر مشقت ہو قربانی کرنا اس میں آدمی پر مشقت ہے مالی مشقت ہے یعنی زب خوشات اور او اختیار کیلئے ہے اور اس کے ساتھ ملحق ہے جو حلق کرے بغیر عذر کے تو اس کے اوپر بھی یہ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ جو بغیر عذر کے ہو تو اس کے اوپر قربانی متعین ہے کیونکہ یہ اولاہ کفارہ دینے کے ساتھ وَقَذَا مَنِ اسْتَمْتَعَ بِغِیرِ الْحَلْقِ اسی طرح جو لذت حاصل کرے حلق کے بغیر خوشبو لگا دے حرم میں احرام میں یا کپڑے پہن لے لپسن وَدُّهْنِ یا دہن دہن تیل لگا نہ دہن تیل عذر یا غیر عذر کے وجہ سے لیکن اگر غیر عذر کے وجہ سے ہو تو ہمارے ہاں قربانی ہیں تو یہ مسئلہ بتایا کہ اگر تم محصر بنے اس لئے کہ ماں قبل میں عمرِ حُدیب حُدیبیہ کا ذکر تھا اور اس میں یہ امکان تھا احتمال تھا کہ مسلمانوں کو وہ روک دیں تو اس کا حکم بیان فرمایا اب شافعیہ کی نزدیک احسار بالمرض نہیں ہے تو اگر کوئی بیمار ہو تو وہ کیا کرے اس کیلئے دوسرے طریقہ ہے شافعیہ کی نزدیک اور وہ یہ یہ کہے کہ اے اللہ جہاں تو مجھے روکے گا میں وہاں حلال ہو جاؤں گا یہ شرط لگا دے تو پھر جہاں وہ رک گیا اور جہاں منہ کیا گیا تو پھر وہاں پر احرام کو ختم کر دیں لیکن اگر یہ بھی نہیں کہا تو پھر اسی وقت کہہ لے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَإِذَا أَمِنْتُمْ الْعَدُو وَالدُشْمَنْ سے فَإِذَا أَمِنْتُمْ کہ عمر کو حج کے ساتھ ملایا اما استے سرم ان الحد یہ تو اس کی اوپر جو آسان ہو قربانی وہ دے دے یعنی جو عمر کرے تمتو کرے یا قرآن کرے تو اس کی ذمہ قربانی لازم ہے تو تمتع استمتع یعنی باب استفعال کی معنی میں ہے اس لیے کہ طلب کیلئے ہے یعنی طلب النفع نفع فائدے کو طلب کیا اور فائدہ یہ ہے کہ ایک سفر میں دو کام ہو جائیں عمر بھی ہو جائیں حج بھی ہو جائیں بِالْعُمْرَتِ عُمْرِ کے ساتھ یعنی بِعَدَاءِ الْعُمْرَتِ فَمَنْ تَمَتْعَ بِعَدَاءِ الْعُمْرَتِ مَقْرُونَةً بِالْحَجِّ او مُفْذِيَةً حج تک پہنچایا یعنی باد میں حج کیا جس کو تمتع کہتے ہیں تو یہ تمتع قرآن کو بھی شامل ہے مَقْرُونَةً بِالْحَجْ حُوْتُ قِرَانِ مُسَنِّف فرماتے ہیں کہ باسببیہ ہے اور یہ باسببیہ اس لیے ہے کہ تمتع اس کا مطلب مُسَنِّف کی خیال مُسَنِّف کی رائے میں یہ ہے کہ فَمَنْ تَمَتْعَ بِمَحْزُورَاتِ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَتِ بِسَبَبِ فَرَاغِهِ مِنَ الْعُمْرَتِ فَمَنْ تَمَتْعَ تو جس نے فائدہ اُٹھایا فائدہ اُٹھایا کیسے لذت حاصل کی خوشبو لگائی کپڑے پہنے یہ تمتع ہے و یہ فائدہ اور لذت اُٹھائی بِالْعُمْرَتِ یعنی بِأَدَاءِ الْعُمْرَتِ اور بِسَبَبِ فَرَاغِهِ مِنَ الْعُمْرَتِ وَالْتَحَلُّ لِمِنْهَا اور حلال ہو گیا عمرہ سے اور تمتع بِمَحْزُورَاتِ الْإِحْرَام محضورات یہ تمتع سے متقع متعلق فائدہ اُٹھایا احرام کی ممنوعات کو استعمال کیا ایک ترجمہ اور دوسرا ترجمہ یہ وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ فمن تمتع جس نے فائدہ اُٹھایا اور فائدہ اُٹھایا بِأَدَاءِ الْنُسُقَيْنِ فِي سَفَرٍ وَاحِدٍ ایک سفر نے اس میں دو کام کی حج بھی کیا عمرہ کیا تو تمتع کا یہ مطلب ہے تو پھر بالعمرہ تھی کا یہ مطلب نہیں یا کہ بالفراغ میں نے العمرہ تھی بلکہ پھر مطلب یہ ہے کہ عمرہ اور حج دونوں ایک سفر میں ادا کیے یہ فائدہ ہے اس کو فائدہ کہتے ہیں جیسے مولانا شبیر صاحب اگر جوانس پر جاتے ہوں اور آپ سے کہے کہاں جانا ہے فلان آدمی کے ہاں میت ہوئے ہیں تازیت کیلئے جانا ہے تو آپ سمجھ لے کہ چار پانچ کام اور بھی ہوں گے تو وہ سارے کام ہو کر پھر آئیں گے وہ یہ اس سے استدلال کرتے دیکھو تمتع بالعمرہ تھیل الحج ایک سفر میں دو کام اور دو چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے تمتع بالعمرہ تھیل اور الالحج حج تک یعنی حالکونہا مفضیتا الالحج یا بالعمرت المفضیت الالحج پر حج اے اے احرام بھی حج یعنی حج کا احرام براد ہے اس لئے کہ حج تو بغیر احرام کی نہیں ہوتا تو ایک احرام عمرہ کا تا وہ ختم ہوا اس کے بعد احرام الحج نیا نیا باندھا یعنی یکونہ احرام بہا اس طرح احرام بہا یہ احرام باندھا عمرہ کا فی اشہر الحج اور پھر حلال ہوا اس کے بعد حج کیا تو یہ ملاب ہو گئے دونوں مل گئے ایک سفر میں اور یا قرآن کیا ابتدا سے اس لئے میں نے ابتدا میں کہا مقرونتا بالحج او مفضیتا الیلحج او منظمتا الیلحج فمستیسر یعنی فعلے ہمستیسر یا مستیسر خبر بنا دے فالواجب مستیسر الواجب مبتدا مستیسر تو اس پر لازم ہے جو اس کی لئے آسان ہو استیسر تیسر من الحجی جو پربانی ہے حیوان احناف کے نزدیک بالعمرت یعنی عمرے کے احرام کے بعد بھی اس کو ضبع کر سکتا ہے جو پربانی ہے قربانی نہیں ملی لفقدی ہی قربانی نہیں تھی او فقد سمنی ہے یا قربانی ہے لیکن سمن نہیں فقیر ہے فسیام سلاست ایام جو پربانی ہے تو اس متمتع اور قارن پر لازم ہے اس پر لازم ہے یعنی علیہ مقدر ہے خبر سیام سلاست ایام تین دن کے روزے رکھے فی الحج حج میں رکھے اے فی حال احرام ہی بھی یعنی جب اس نے احرام باندہ ہو بالحج امام شافی کی نزدیک بعد احرام بالحج اور احناف کی نزدیک بعد احرام بالعمر دونوں فیجب حین اذن ان یحرم تو اس پر لازم ہے کہ احرام باندے قبل السابع ذل حج کی ساتھ سے پہلے ساتھ سے پہلے کیوں چھ سات آٹھ کیوں کہ اگر سات آٹھ اور نو تو نو میں امام شافی کی نزدیک حاجی کیلئے روزہ مکروح ہے مکروح اور احناف کی نزدیک سوم حاجی کیلئے مکروح ہے اگر اس کو تکلیف ہو اور اگر تکلیف نہیں ہے تو کوئی کراہت نہیں ہے سردی کا موسم ہے پیاس زیادہ نہیں لگتی یا کوئی شخص عادی ہے اور اس کو تکلیف نہیں تو یہ بھی اپنے مذہب کے مطابق والأفضل قبل السادس اور بہتر یہ ہے کہ چھیں تاریخ سے پہلے ہو کیونکہ یوم عرف قصوم حاجی کیلئے مکروح ہے تو اگر چھیں کے بعد رکھے بعد السادس تو بعد السادس کا مطلب سات آٹھ نو سات آٹھ نو نہیں رکھے گا اور تین دن کا روضہ ایام التشریق میں جائز نہیں ہے ایام التشریق کیا ہے کیارہ بارہ تیرہ ان کو ایام التشریق کہتے ہیں تشریق کے معنی گوشت کو چیر کر ستہ سخانہ تین دنوں میں یہ کام کرتے تھے جو سات وہ دن ہے اس کو کہتے ہیں ساتویں دن کو یوم زینت کہتے ہیں اس لئے کہ وہ جانوروں کو مضیر خوبصورت کرتے تھے آٹویں دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں اس لئے اونٹوں کو پانی پلاتے تھے کاروں میں پیٹرول ڈاکتے تھے اور یوم التاسع کو یوم عرف کہتے ہیں عرفات کا دن ہے یوم عاشر کو یوم نحر کہتے ہیں نحر کا دن ہے اور کیارہ تاریخ کو یوم القر کہتے ہیں اس لئے کہ حاجی منام مستقر اور وہم مفتقل رہتے ہیں اور بارہ کو یوم النفر الاول کہتے ہیں اس لئے کہ لوگ وہاں سے بھاگ کر چلے جاتے ہیں اور پہلے دن ہے بھاگ نکاح اور جو سالس عشر ہے اس کو یوم النفر الثانی کہتے ہیں دوسرا دن ہے جس میں لوگ وہاں سے نکلتے ہیں اور بھاگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایام التشریف جو گیارہ بارہ اور تیرہ ہے ان میں روضہ نہ رکھے امام شافی کی دو قول میں سے اسح قول قول جدید یہ ہے قول قدیم یہ ہے کہ ایام التشریف کے روضے رکھ سکتے ہیں قول جدید یہ ہے کہ نہیں رکھ سکتے اور احناف کی نزدیق بھی نہیں رکھ سکتے اور کیوں نہیں رکھ سکتے اس لئے نہیں رکھ سکتے امام مالک کی نزدیق رکھیں گے رکھ سکتے ہیں اور ہماری نزدیق شافی کی نزدیق نہیں رکھ سکتے اس لئے کہ سلاست ایام فی الحج آیا ہے اور گیارہ اور بارہ اور تیرہ کو ایام الحج نہیں کہتے ایام رم ہے لیکن ایام الحج نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے مینا میں اعلان کیا مینا میں اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کھانی پینے کے دن ہے تم ان میں کھاؤ اور پیو قربانی کے دن ہے اور مستثنہ نہیں کیا متمتع کو کہ متمتع اور قارن مستثنہ ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کیلئے بھی روضہ رکنا ممنوع ہے اور امام مالک اس روایت سے استدلال کرتے ہیں جو روایت حاشیہ نمبر نائنٹین پر مذکور ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں تاکہ اس کے ساتھ اس کا حکم لکھ ہے رخص النبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم للم تمتع اس کو اجازت ہے کہ ایام التشریق کے روضے رکھ ہے لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی سند میں یحیی ابن السلام ضعیف ہے اور ایک روایت میں یہ موقوف ہے تو یا موقوف ابن عمر کی اپنی رائے ہے اور یا ضعیف ہے تو بارحل ایام التشریق نہ رکھ ہے پہلے رکھ اور سات دن رکھ جب تم واپس ہو جاؤ یعنی تمہاری واپسی کا وقت آجائے احناف کی نزدیک اور واقعی واپس ہو جاؤ شافعیہ کی نزدیک وطن کو مکہ ہو یا غیر مکہ یا وقیلہ یہ احناف کا مذہب اذا فرقتم من اعمال الحج اور اس میں التفات ہے غائب سے یعنی ماں قبل میں غائب کسی غتہ مستحصر من الحدی فمن لم یجد یہ غائب ہے اور یہ عشرت ان کاملہ یہ جملة ماں قبل کیلئے تعقید ہے یہ کامل دس دن ہے اور اس جملے کے فوائد بعد میں بیان کر دیں گے موسیقی